ہم جاؤ اور دریا دریا پیاز بجھاؤ جن آنکھوں میں ڈوبو جس دل میں بھی اترو میری انہ آواز نہ دے گی لیکن جب میری چاہت اور میری خواہش کی لاؤ اتنی تیز اور اتنی اونچی ہو جائے جب دل رو دے تب لوٹ آنا اس نے کہا سن اہد نبھانے کی خاطر مت آنا اہد نبھانے والے اکثر مجبوری یا مہجوری کی تھکن سے لوٹا کرتے ہیں تم جاؤ اور دریا دریا پیاز بجھاؤ جن آنکھوں میں ڈوبو جس دل میں بھی اترو میری انہ آواز نہ دے گی لیکن جب میری چاہت اور میری خواہش کی لاؤ اتنی تیز اور اتنی اونچی ہو جائے جب دل رو دے تب لوٹ آنا ایک اور اسی مسافرت میں ایک اور نظر ہوئی اور تیرے شہر سے جب رکھتے سفر بان لیا اور تیرے شہر سے جب رکھتے سفر بان لیا درو دیوار پہ حسرت کی نظر کیا کرتے اور تیرے شہر سے جب رکھتے سفر بان لیا درو دیوار پہ حسرت کی نظر کیا کرتے چاند کجلائی ہوئی شام کی دہلیز پہ تھا چاند کجلائی ہوئی شام کی دہلیز پہ تھا اس گھڑی بھی تیرے مجبور سفر کیا کرتے دل ٹھہر جانے کو کہتا تھا مگر کیا کرتے ہم نے جب وادی غربت میں قدم رکھا تھا جس طرح یاد وطن آئی تھی سمجھانے کو کچھ اسی طرح کی کیفیت جہاں آج بھی ہے جس طرح کوئی قیامت تو گزر جانے کو جس طرح کوئی کہے پھر سے پلٹ آنے پیچ رکھتے ہو بہت صاحب و دستار کے بیچ پیچ رکھتے ہو بہت صاحب و دستار کے بیچ میں نے سر گرتے ہوئے دیکھے ہیں بازار کے بیچ پیچ رکھتے ہو بہت صاحب و دستار کے بیچ میں نے سر گرتے ہوئے دیکھے ہیں بازار کے بیچ باغبانوں کو عجب رنج سے تکتے ہیں گلاب باغبانوں کو عجب رنج سے تکتے ہیں گلاب گل فروش آج بہت جمع ہیں گلزار کے بیچ باغبانوں کو بہت رنج سے تکتے ہیں گلاب گل فروش آج بہت جمع ہیں گلزار کے بیچ قاتل اس شہر کا اس شہر کا جب بانٹ رہا تھا منصب کچھ ہمارے دوست بھی وہاں تھے قاتل اس شہر کا جب بانٹ رہا تھا منصب کئی درویش بھی دیکھے اسی دربار کے بھی قاتل اس شہر کا جب بانٹ رہا تھا منصب کئی درویش بھی دیکھے اسی دربار کے بیچ اور کج اداوں کی انایت ہے کہ ہم سے اس شاک کج اداوں کی انایت ہے کہ ہم سے اس شاک کبھی دیوار کے پیچھے کبھی دیوار کے بیچ کج اداوں کی کج اداوں کی انایت ہے کہ ہم سے اس شاک کبھی دیوار کے پیچھے کبھی دیوار کے بیچ پیچ رکھتے ہو بہت صاحب ہو دستار کے بیچ ہم نے سر گرتے ہوئے دیکھے ہیں بازار کے بیچ ایک نظر ہے مت قتل کرو آوازوں کو تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو ہم لوگ محبت والے ہیں تم خنجد کیوں لہراتے ہو تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو ہم لوگ محبت والے ہیں تم خنجد کیوں لہراتے ہو اس شہر میں نغمے بہنے دو اس شہر میں ہم کو رہنے دو تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو ہم لوگ محبت والے ہیں تم خنجر کیوں لہراتے ہو اس شہر میں نغمے بہنے دو اس شہر میں ہم کو رہنے دو ہم پالنہار ہیں پھولوں کے ہم پالنہار ہیں پھولوں کے ہم خوشبو کے رکھ والے ہیں تم کس کا لہو پینے آئے ہم پیار سے کھانے والے ہیں ہم پالنہار ہیں پھولوں کے ہم خوشبو کے رکھ والے ہیں تم کس کا لہو پینے آئے ہم پیار سے کھانے والے ہیں اس شہر میں پھر کیا دیکھو گے جب حرف یہاں مر جائے گا اس شہر میں پھر کیا دیکھو گے جب حرف یہاں مر جائے گا جب تیخ پہ لیک کٹ جائے گی جب شہر سفر کر جائے گا جب قتل ہوا سرسازوں کا جب کال پڑا آوازوں کا جب شہر کھندر بن جائے گا پھر کس پر سنگ اٹھاؤ گے جب شہر کھندر بن جائے گا پھر کس پر سنگ اٹھاؤ گے اپنے چہرے آئینوں میں جب دیکھو گے دیکھو گے دیکھو گے دیکھو گے دیکھو گے ایک غدل اور پھر محسن آخری میں اتکار جنگا اب کہ تجدید وفا کا نہیں امکان جانا اب کہ تجدید وفا کا نہیں امکان جانا یاد کیا تجھ کو دلائیں صرف اے ماں جانا یاد کیا تجھ کو دلائیں صرف اے ماں جانا یوں ہی موسم کی عدا دیش کے یاد آیا ہے کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا یوں ہی موسم کی عدا دیش کے یاد آیا ہے کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا زندگی تیری عطا تھی سو تیرے نام کی ہے ہم نے جیسے بھی بسر کی تیرہ ایسان جانا دل یہ کہتا ہے کہ شاید ہو فسردہ تو بھی دل یہ کہتا ہے کہ شاید ہو فسردہ تو بھی دل کی کیا بات کریں دل تو ہے نادا جانا دل یہ کہتا ہے کہ شاید ہو فسردہ تو بھی دل کی کیا بات کریں دل تو ہے ناداں جانا اول اول کی محبت کے نشے یاد تو کر اول اول کی محبت کے نشے یاد تو کر بے پیے بھی تیرا چہرہ تھا گلستان جانا اول اول کی محبت کے نشے یاد تو کر بے پیے بھی تیرا چہرہ تھا گلستان جانا آخر آخر تو یہ عالم ہے کہ اب ہوش نہیں رگے مینہ فلک اٹھی کہ رگے جان جانا اول اول کی محبت کے نشے یاد تو کر بے پیے بھی تیرا چہرہ تھا گلستان جانا آخر آخر تو یہ عالم ہے کہ اب ہوش نہیں رگے مینہ فلک اٹھی کہ رگے جان جانا مدتوں سے یہی عالم نتوقع نا امید مدتوں سے یہی عالم نتوقع نا امید دل پکارے ہی چلا جاتا ہے جانا جانا مدتوں سے یہی عالم نتوقع نا امید دل پکارے ہی چلا جاتا ہے جانا جانا اب کے کچھ ایسی سجی محفل یاران جانا اب دوسرا لخص کا اب کے کچھ ایسی سجی محفل یاران جانا سربہ دانوں ہے کوئی سربہ گریبان جانا ہر کوئی اپنی ہی آواز سے کان پستا ہے ہر کوئی اپنی ہی سائے سے ہرا سان جانا جس کو دیکھو وہی زنجیر بپا لگتا ہے شہر کا شہر ہوا داخل زندان جانا جس کو دیکھو وہی زنجیر بپا لگتا ہے شہر کا شہر ہوا داخل زندان جانا ہم بھی کیا سادہ تھے ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا غمیں دوران سے جدا ہے غمیں جانا جانا ہم بھی کیا سادہ تھے ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا غمیں دوران سے جدا ہے غمیں جانا جانا ہم کے روٹھی ہوئی رت کو بھی منا لیتے تھے ہم کے روٹھی ہوئی رت کو بھی منا لیتے تھے ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسمِ ہجران جانا ہم کے روٹھی ہوئی رت کو بھی منا لیتے تھے ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسمِ ہجران جانا ہوش آیا تو سبھی خواب تھے ریزہ ریزہ ہوش آیا تو سبھی خواب تھے ریزہ ریزہ جیسے اڑتے ہوئے اور آکے پریشان جانا ہم کے روح کی ہوئی رسکوں بھی منع لیتے تھے ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسمِ ہجران جانا ہوش آیا تو سبھی خواب تھے ریزہ ریزہ جیسے اڑتے ہوئے اور آکے پریشان جانا اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا اور آخر میں جیت ایک نظم محاصرہ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلکہ زن ہے میرے گز لشکری اس کے فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے سے فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کمان بدست ستاداں ہیں اسکری اس کے وہ برک لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشان جگاتی تھی بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں وجوہ آب جو میری گلی کو آتی تھی سبی دریدہ دہن اب بدندریدہ ہوئے سبی دریدہ دہن اب بدندریدہ ہوئے سپردے دار و رسن سارے سرکشیدہ ہوئے سپردے دار و رسن سارے سرکشیدہ ہوئے تمام صوفی و صالق سبی شیوخ و امام امیدِ لطف پہ ایوانِ کج کلاہ میں ہیں بلکہ کج نگاہ میں ہیں امیدِ لطف پہ ایوانِ کج نگاہ میں ہیں موززینِ عدالت حلف اٹھانے کو مثالِ سائلِ مبرم نشستہ راہ میں ہیں تمام صوفی و صالق سبی شیوخ و امام امیدِ لطف پہ ایوانِ کج نگاہ میں ہیں موززینِ عدالت حلف اٹھانے کو مثالِ سائلِ مبرم نشستہ راہ میں ہیں تم اہلِ حرف کے پندار کے سناگر تھے وہ آسمانِ ہنر کے نجوم سامنے ہیں بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا گداغرانِ سخن کے حجوم سامنے ہیں گداغرانِ سخن کے حجوم سامنے ہیں قلندرانِ وفا کی اساس تو دیکھو تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو سو شرط یہ ہے جو جان کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوہ و قلم قتلگاہ میں رکھ دو وگرنا آپ کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو سو غیرت کو راہ میں رکھ دو یہ شرط نامہ جو دیکھا تو علچی سے کہا یہ شرط نامہ جو دیکھا تو علچی سے کہا اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خرشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے یہ شرط نامہ جو دیکھا یہ شرط نامہ جو دیکھا تو علچی سے کہا اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خرشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے تو یہ جواب ہے میرا میرے ادو کے لیے تو یہ جواب ہے میرا میرے ادو کے لیے کہ مجھ کو حصے کرم ہے نخوف خمیادہ اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمن بہت اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ تو یہ جواب ہے میرا میرے ادو کے لیے کہ مجھ کو حصے کرم ہے نخوف خمیادہ اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمن بہت اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ میرا قلم نہیں میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سر فراز کرے میرا قلم نہیں کسی سبک سر کا میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سر فراز کرے میرا قلم نہیں میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی ہی چھت میں شگاوڑ ڈالتا ہے میرا قلم نہیں اس دزدے نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے میرا قلم نہیں میرا قلم نہیں تزبیع اس مبلغ کی جو بندگی کبھی ہر دم حساب رکھتا ہے میرا قلم نہیں تزبیع اس مبلغ کی جو بندگی کبھی ہر دم حساب رکھتا ہے میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دہرا نقاب رکھتا ہے میرا قلم تو میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جان سے لکھا جبی تو لوش کمان کا زبان تیر کی ہے میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا تمام عمر کی ایزہ نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس تاریخی موقع پر اگر فراز صاحب کے لیے ایک سٹینڈنگ ڈیویشن ہو جائے شکریہ اگر فراز صاحب سے اگر فراز صاحب سے اگر فراز صاحب سے میں لکھتے ہیں کہ فراز اول اول ایک مقملی لہجے کے رومانوی شاعر ہوا کرتے تھے لیکن پچھلے چند سالوں میں ان کی شاعری کا لبو لہجہ بدلا ہے اور اب ان کی شاعری صرف مقملی لہجے کی رومانوی شاعری نہیں بلکہ ہر طرح کا ذائقہ رکھتی ہے اس میں انسان کا نوحہ بھی ہے انسان کا قصیدہ بھی ہے اور اس کا ثبوت آج آپ نے دیکھا لیکن رومانوی لہجہ بھی اپنی جگہ ایک بڑی قیامت کی چیز ہے فرماتے ہیں تنگ کبائے کچ کلہے ضررین کمرے تنگ کبائے کچ کلہے ضررین کمرے اس کافر میں ساری غزل کی باتیں ہیں انگڑائی پہ ایک عجیب و غریب شعر لکھا صرف یہی ایک شعر ہے جو سب سے الگ ایک ان کی غزل کے نیچے ہے کہ جسم بللور سا نازک ہے توجہ سے سنیو گا جسم بللور سا نازک ہے جوانی بھرپور اب کے انگڑائی نہ ٹوٹی تو بدن ٹوٹے گا یہ ہے احمد فراغ اور اب میں ذہمہ کے سکر میں ایک بار پھر دے رہا ہوں جناب خوار بارہ بنگو ساہت کو میں بات کروں گا جوانی بھر دے رہا ہوں وہ مجھ سے میں اس سے جدا ہو گیا وہ مجھ سے میں اس سے جدا ہو گیا زمانے کا قرضہ ادا ہو گیا زمانے کا قرضہ ادا ہو گیا وہ مجھ سے میں اس سے جدا ہو گیا وہ مجھ سے میں اس سے جدا ہو گیا زمانے کا قرضہ ادا ہو گیا زمانے کا قرضہ میں ہسنے کو ہس لوں مگر دوست تو میں ہسنے کو ہس لوں مگر دوست تو اگر آنسوں کو پتا ہو گیا اگر آنسوں کو پتا ہو گیا جو بارش کو خاتر میں لاتا نہ تھا جو بارش کو خاتر میں لاتا نہ تھا وہ اونچا مقام راستا ہو گیا وہ اونچا مقام راستا اگر آنسوں کو پتا ہو گیا وہ اونچا مقام بجھا سا ہی تھا یوں بھی اپنا دیا بجھا سا ہی تھا چلو آندھیوں کا بھلا ہو گیا چلو آندھیوں کا بھلا ہو گیا بجھا سا ہی تھا یوں بھی اپنا دیا چلو آندھیوں کا بھلا ہو گیا چلو آندھیوں کا بھلا ہو گیا کہ کوئی جیسے میرا تعاقب کرے کوئی جیسے میرا تعاقب کرے یہ شک بڑھتے بڑھتے خدا ہو گیا یہ شک بڑھتے بڑھتے خدا ہو گیا کوئی جیسے میرا تعاقب کرے یہ شک بڑھتے بڑھتے خدا ہو گیا اٹھو میں کشو تازیت کو چلیں اٹھو میں کشو تازیت کو چلیں خمارا جسے پارسا ہو گئے خمارا جسے پارسا ہو گئے اٹھو میں کشو تازیت کو چلیں خمارا جسے پارسا ہو گیا وہ مجھ سے میں اس سے جدا ہو گیا زمانے کا قرضہ ادا ہو گا خمارا جسے پارسا ہو گیا خمارا جسے پارسا ہو گا خمارا جسے پارسا ہو گا مرازا ہو مطلب کہ حسن جب مہرباں ہو تو کیا کیجئے حسن جب مہرباں ہو حسن جب مہرباں ہو تو کیا کیجئے عشق کی مغفرت کی دعا کیجئے